ایک لڑکا اس کی زندگی مست جی رہا تھا اب ایک لڑکی نے انٹری لی اس کی لائف میں وہ لڑکی اس کے دل کے اندر بز گئی اسے اتنی اچھی لگتی تھی وہ لڑکی اتنی اچھی لگتی تھی وہ اتنا پیار کرتا تھا اس سے اس کا ایسا سندھا کہ وہ لڑکی صرف وہی لڑکی اس کے بعد وہ کوئی بھی لڑکی کو دیکھتا تھا تو اسے ایسا لگتا تھا کہ نہیں یار مجھے تو اس سے ہی پیار ہے مطلب اس کا دوسری لڑکی کی طرف دھیانی نہیں جاتا تھا اب لائف میں تو یہ ہوتا ہی ہے جو جسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ یا تو اس سے نہیں ملتی ہے یا وہ اس سے پیار نہیں کرتی ہے اور بہت نصیب اچھے رہے تو مل جاتی ہے یہ لڑکے کے نصیب میں یہی تھا یہ تو پیار کرتا تھا وہ پیار نہیں کرتی تھی اب اس سے تو عادت ہو گئی تھی وہ لڑکی کی کیونکہ دونوں دوست بھی ہو گئے تھے اب کیا ہوا کہ اس نے ایک بار ہمت کر کے اس لڑکی کو بول دالا اب لڑکی نے کیا بولا کہ نہیں میں تم سے پیار نہیں کرتی کیونکہ میری لائف میں تو ہے کوئی تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور لڑکا جو دپریشن میں گیا ہے لڑکا جو سیڈ ہوا ہے اب وہ اسے بھولانے کی ٹرائے کر رہا ہے بھولانے کی ٹرائے کر رہا ہے پر بھولا ہی نہیں پا رہا ہے اب کرے کیا وہ اس کے تو دماغ میں دل میں ہر مطلب صبح سے لے کے رات رات کو سپنے میں بھی وہی آتی تھی اب اس نے اسے بھولا دیا اس سے بات نہیں کرتا تھا سب چیزیں ہو رہی تھی اب کیا ہوا کہ ایک دن اچانک وہ دونوں ایک جگہ پر ملے تو لڑکی نے کہا کیا تم ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہو تو لڑکے نے کہا کہ فائدہ کیا ہے میں تو تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں کہ ابھی تک بھولائی نہیں پایا ہو لڑکی نے کہا کہ ایکچولی میں جس سے پیار کرتی تھی وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تو لڑکے نے کہا بٹ تمہارے دل میں تو وہی ہے نا تو میں تو تمہارے دل میں کبھی آئی نہیں سکھو گا تو کیا کر سکتے میں تو میں صرف بھولانی کی ٹرائی کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو لڑکی نے کہا کہ ایکچولی میں وہ لڑکے سے پیاری نہیں کرتی تھی مجھے وہ لڑکی کی عادت ہو گئی تھی جس دن تم نے مجھ سے بات بن کی جس دن تم نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس دن سے میں نے تمہارے بارے میں سوچا اور پتہ نہیں کیوں مجھے رات دن تمہارا ہی کھیال آتا تھا لڑکا من کے اندر لڑکا دل کے اندر اتنا خوش ہو گیا اسے ایسا من کر رہا تھا کہ وہ ڈانس کرے اور اس نے لڑکی سے کہا سچ تو لڑکی نے کہا ہاں سچ لڑکے نے کہا کہ دیکھنا اب تم مطلب مجھے اب جب تمہارا ساتھ مل گیا ہے تو اب دیکھو میں کتنا آگے بڑھتا ہوں اور لڑکے نے اسے پرامس کیا کہ وہ پوری زندگی اس کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھے گا بہت خوش رکھے گا اس کے بعد ان لوگوں کی شادی ہوئی اور وہ لوگ بہت اچھی زندگی بتانے لگے مطلب یہ سٹوری بولنے کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ یا تو آپ کو لڑکی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو جب لڑکی نہیں ملتی ہے تو آپ کو اسے بھولانا پڑے گا آپ کو بیزی ہونا پڑے گا آپ کو کیریئر کی طرف دھیان دینا پڑے گا اگر آپ کے نصیب میں وہ لڑکی ہوگی تو آئیگی آپ کے پاس اور اگر نہیں ہوگی تو آپ کو پیار کرنے والا آپ کو ملے گا آپ بس پوری ٹرائے کرنا کہ آپ سامنے والی لڑکی کو بھولا دو کیونکہ وہ اگر لڑکی آپ کو نہیں ملی تو آپ کو ایک ایسی لڑکی ملے گی جو زندگی بھر آپ کو بہت پیار کرے گی وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی پر جو ملے گی وہ آپ سے بہت پیار کرے گی آپ بس آپ کا کیریئر بنانا بیزی رہنا آپ کے ماباپ نے آپ کو پالپ اس کے بڑھا کیا ہے تو ان کے لیے سوچنا سیڈنیز ڈپریشن ہوگی تھوڑے ٹائم کے لیے پر آہستہ آہستے وہ بھی چلے جائے اپنے آپ کو مجبوط رکھنا پیار کے اندر ڈوبنا پر اس میں سے نکلنے کی بھی ہمت رکھنا اگر سامنے والا آپ کو نہیں ملتا ہے تو تھانکیو سو مچ گوڈ پلیس ویشیو ویری ہیپی لائف